سنیوں کا پیشوا میرا رزا میرا رزا آشکوں کا رہنما میرا رزا میرا رزا خائفے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی کیسٹرانگی یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں صبح سادق کیا ہوتا ہے صبح قاضق کیا ہوتی ہے اور اس کے متعلق ہم آپ کو پہچان بتائیں گے کہ ان کی پہچان کیا ہے اور یاد اکھی کہ یہ جو پہچان ہم آپ کو بتائیں گے یہ امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے رسالے کے اندر بیان کیا فتا و رضی شریف کے اندر تو ہم اس کی روشنی کے اندر آپ کو بتائیں گے اور جو امام اہل سنت نے بتایا ہے تو اس کی روشنی سے اگر آپ خود بھی مشاہدہ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ آسانی سے مشاہدہ کر سکیں گے کیونکہ امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ فقیر کا سال ہا سال کا یہ مشاہدہ ہے کہ جو صبح صادق ہوتی ہے وہ اٹھارہ درجے پر طلوع ہوتی ہے خیر تو یہاں پر ہم آپ کو اس کے متعلق بتائیں کہ صبح کازب کب طلوع ہوتی ہے اور صبح صادق کب طلوع ہوتی ہے یاد رہے کہ ہماری جو زمین ہے یہ بلکل یہ ہماری زمین گول ہے سفیر ہے اور جو سفیر ہوتا ہے تو اس کے لئے جو ہمارا سورج ہے فرض کریں کہ سورج اس طرف سے غروب ہوا ہمارے اعتبار سے کہ ہم جس ہورائزن پر کھڑے ہیں سورج یہاں سے غروب ہوا غروب ہونے کے بعد یہ نیچے سے ہوتا ہوا آیا یہاں تک کہ یہاں پہنچا تو یہ نصف لیل پہ آ گیا یعنی آدھی رات ہو گئی اب اس کے بعد مزید یہ مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے یہ مغرب تھی اور یہ مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے اب یہ کتنے درجے یہاں سے یہ ہورائزن ہے اور ہورائزن سے یہ نیچے کتنے ہوگا کہ اس کی جو روشنی ہے وہ اوپر ہمیں آسمان پر دکھائی دے گی شرقی افق پر ہمیں اوپر دکھائی دے گی یہ نیچے سے آتے 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 چلتا آتا ہے جہاں تک ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی روشنی جو ہوتی ہے وہ اوپر آسمان پر نظر آتی ہے کیسے نظر آتی ہے بلکل اس طرح نظر آتی ہے کہ جس طرح کے ایک سفید دھبا ہوتا ہے سفید دھبا ہوتا ہے اس طرح کا جہاں سے آج سورجنی تلو ہونا ہے آپ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے اوپر آسمان پر دیکھنا ہے تو وہاں پر آپ کو ایک سفید سا دھبا اپتیدان نمودار ہوتا محسوس ہوتا اب اس کی بات وہ جو دھبا ہوتا مزید تھوڑا سا بڑھے گا اور پڑھنے کے بعد پھر وہ شمالن جنوب پر مذہب شرکن غربن اب وہ نیچے کی طرف یعنی افق کی طرف آنا شروع ہوگا ٹھیک ہے اور حدیث کے اندر یہ اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ بلکل مستطیر ہوگی یہ کیا ہوگی مستطیر ٹھیک ہے بلکل طول کے اندر ہوگی مستطیر نہیں بلکہ مستطیر لام کے ساتھ تو اس طرح گر کے نیچے یہاں ترکے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جس طرح ایک سفید چادر نہیں ہوتی چادر جیسے وہ لٹکی ہوئی ہو تو اسی طرح کہ آپ کو محسوس ہوگی کہ جناب وہ لٹکا ہوا ہے ایک سفید چادر لٹکی ہوئی وہ درہتی کا دروشنی ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب یہ نیچے آ کر مکمل ہو جائے گی تو اب اس کے بعد اس نے اچھا یہ یاد رکھئے گا یہاں پر بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر اور ان فقی کتابوں میں یہ بات سمجھی نہیں ہے اور آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس پر تمبیح فرمائی ہے اور اسی طرح دیگر آپ کے خلفاء نے بھی اس پر تمبیح فرمائی ہے خاص کر ملہ زفر الدین بحاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی ملک العلماء انہوں نے بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر مفتی افضل حسین مونگی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پر تمبیح فرمائی ہے تو خیر یہ ختم نہیں ہوتی وہاں اندھیرہ نہیں پھیلتا بلکہ کیا ہوتی یہ اسی طرح ہی ایک چادر کے شکل اختیار کر لیتی یعنی وہ دول کے اندر لمبائی کے اندر وہ روشنی پھیل جاتی رہا اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ افق تک مکمل ہو جاتی اب اس کے بعد یہ دول کے بعد اب ارض کی طرف ارض کی طرف پھیلنا شروع ہوگی یہ جو ارض کی طرف پھیلنا شروع ہوگی تو اس میں فقہائی کرام کے دو کول ہیں ایک کول یہ ہے کہ اس وقت اس وقت ہی صبح سادق شروع ہوگئی اس سے پہلے جو پہلے پو پھٹی تھی اس کو پو پھٹنا بولتے ہیں وہ سفید سا ایک تقبہ سا نمودار ہوا تھا اس کو بولتے ہیں اس وقت سے صبح ہی کازیب شروع ہوئی جیسے حضور فرماتے ہیں الفجر و فجران کہ فجریں دو ہیں تو اس سے مراد ایک صبح کازیب ہے اور ایک صبح صادق ہے وہ جو پو پھٹنا ہوتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں مارے بابے بھوڑے سمجھتے ہیں کہ جناب وہ صبح کا وقت شروع ہوتا ہے حالانکہ وہ صبح کا ٹائم جو شرائط طور پر صبح کے علاقے وہ نہیں ہے بلکہ وہ صبح کازیب ہے جھوٹی صبح جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ طول کے اندر وہ جادر ٹائپ جو بنے تھے اس کے بعد جیسے ہی اس نے شمالا جنوبا پھیلنا شروع کیا تو فقہ کرام بعض فقہ کرام کا یہ قول ہے کہ جناب اس وقت سورج اس وقت صبح صادق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے لیکن ایک دوسرا قول وہ یہ ہے کہ یہ جو قول ہے یہ احبت اس کو قرار دیا گیا ہے یہ اسی پر عمل کیا جائے گا احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ اسی قول کو لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ مزید پھیلنا شروع ہوگا یہاں تک کہ پھیلتے پھیلتے وہ شمالا جنوبا افق جو ہے اس کو بھی گھیر لے گا تو اگر ایسی صورت درپیش ہو جائے تو پھر تو بالاتفاق یہ صبح صادق کا وقت ہے تو جو بعض علماء نے اس کو صبح صادق کہا بعض نے اس کو کہا لیکن احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ پہلے جیسے ہی وہ شمالا جنوبا پھیلنا شروع ہو تو اس کو صبح صادق قرار دیے جائے تو اس کے اندر احتیاط کا پہلو ہے تو اس لیے ہماری جو کلکولیشن ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق ہی ہم کرتے ہیں کہ اس ٹائم سورج جو ہوتا ہے وہ 18 درجے پرک ہوتا ہے 18 درجے زیر افق ہوتا ہے یعنی ہورائزم سے نیچے ہوتا ہے کہ اس ٹائم صبح صادق شروع ہوتی ہے تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہیں تو اگر وہ شہر نہیں ہے کیونکہ شہر میں روشنیاں بڑی ہوتی ہیں بڑا پروملوم ہے اور جہاں شہر نہیں ہیں دھیات ہیں وہاں پر اندھیرہ ہے اور چاند کے ایام بھی نہ ہو چاند کے جیسے ایام ہوتا ہے نا کہ چاند اپنے فل آبوتاب پر ہوتا ہے بدر ہوتا ہے ماہ کامل تو اس ٹائم مل بہر کے اندر تلو ہوتا ہے سادہ سی بات ہے کہ مادرہ سورج کہہ رہا ہوں چاند تلو ہوتا ہے تو جو چاند اگر موجود ہوگا تو اس کی روشنی کی وجہ سے حرائزن نظر صحیح طور پر نظر نہیں آئے گا اور صبح سادق کا مشاہدہ دشوار بجائے گا تو اس لیے اگر مشاہدہ کرنا ہے تو ایسی ایام کے اندر جب راتیں تاریخ ہو رات اور پچھلا پہنے تاریخ ہو اور پھر اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ بادل بھی نہ اور روشنیاں بھی نہ تاریخ ہو تو پھر وہ آسانی سے آپ صبح سادق کا مشاہدت کر سکتے ہیں